رسول اللہ الرحمن الرحیم سارے احباب محبت سے دروشی پڑھئے صلاة و السلام علیکہ صلاة و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابی سیدی یا حبید اللہ دروشی پڑھ لو سارے احباب صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابی یا سیدی یا حبید اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وعلا آله و اصحابی اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین و نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انذرها لنا یا رسول اللہ انذرها لنا یا رسول اللہ انذرها لنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا في بحر غم مغرق خود يدی سہل لنا اشکالنا امداد کن امداد کن ازرن جغم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوث عظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کامل آرہ رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو کشتی بحق خاجے اسوان حارو مدد کن یا معین الدین چشتی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الَّذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت دینال دروشی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ محبت دینال یا دو وجہ دا ٹائم رحمت دی برسات دا وقت ہے اے محبت دینال پڑو احباب الصلاة والسلام وعلی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک شیر کے اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع کر دیں ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے ولی اللہ دے جدہ جدہ ایمانی ہو محبت نگاہ کبھی ولی اللہ دے نگاہ کرے تقدیر بدل دے ولی اللہ دے نگاہ کرے طاقت مالک دے کرے ایمانی شارعی نہ دون دے مالک نہیں ہر شئے نہ دے تاب کر چھڑی ولی اللہ دے نگاہ کرے تقدیر بدل دے دے لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دے لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دے لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دے ولی اللہ دے نگاہ کرے تقدیر بدل دے لکھا 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 ہے سمدیت و جعا ہے خالق علم یزل میں نو حق کہن دی توفیق نصیب فرمائے سن سنا کے جانے بین نو منن دی عمل کرن دی توفیق مرحمت فرمائے اج اسین اللہ دے محبوبین مقربین بندیاں دے ارس مبارک دی عظیم تقریب دے اندر شریکہ میری مراد صوفی باصفا ہم یہ شریعت و طریقت آفتابِ ولایت محتابِ قادریت محتابِ نوشیت حضرتِ قبلہ پیر صوفی محمد رمضان صاحب قادرین و شاہی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور فناف الشیخ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت واقفِ اسرارِ حقیقت نبازِ قوم صاحبزادہ میاں محمد تحسین قادرین و شاہی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور اس آستانہِ عالیہ نو اللہ تعالیٰ صبح و شام دن رات مرکزِ انوارو تجلیات دا محور بنائے اور ان بزرگان دا فیض دا دائمِ قیامت اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے میں ایک بار پھر شکر گزاراں اس و زمدی زینت صاحبزادہ والا شان پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صاحبزادہ محمد انام الحق قادرین و شاہی آپ نے بندہِ ناچیز نو ایک مرتبہ پھر یاد فرمایا اور در حقیقت این مجالس وچ این محفلہ وچ اسی اپنے مرضی نال اپنی منشاہ نال اپنے ارادے نال اپنی دلی خواہش دے نال نہیں ہوندے بلکہ ان مجلساں وچ اوئی بندہ آ سکتا ہے جنہ نو سائیں قبول فرما لیں رات کے دو بجے ہیں دو سے بھی اب سوہ دو تقریبا دو بیس ہو چکے ہیں اور اس وقت آپ کا جذبہ اپنے شیخ سے آپ محبت کے ساتھ ذکر سننے کے لئے تشریف فرما ہے اور سجنوں گالے وے کہ زندگی وچ اے لمحے اے گھڑیاں بار بار نہیں ہوندی توجہ ہے تقریر خطیب نہیں کردہ نات نات خان نہیں پڑدہ نقابت نقیب نہیں کردہ اے تُس ہی کرواندے ہو سمجھا ہی نا اسی ماشاءاللہ سیر وزنی ہے زبان اولی ہے تے ہولی شاہ نو روکے آیا ہے تے وزنی شاہ نو علائی جانے ہیں زرہ ہولی شاہ نو زرہ تسبیح بلند کریے نا اللہ دی سبحان اللہ یا اللہ جڑا باواز بلند تیری تسبیح بلند کرے اوڈ مقدرانو تو بلندی اتا فرما حضرات دی وقار میرے والد توجہ فرماو گفتگو بند فرماو میرے والد توجہ فرماو انشاءاللہ چاند باتاں اہمیں کیونکہ ماشاءاللہ تُس ہی کافی دیر تو حضور دی سنا خانی سن رہے ہو نسم دی سورت وچتسان حضرت حسان دی سنت سنئیے تے تقریر کرنا نبیان دی سنتے تے مصطفیٰ دی سنتے تے سننا صحابہ دی سنتے تے میں انہیں اے پور فتن دور ہے کیبلا دی میربانی کے انہیں اس ماہ مبارک دی چندی جمرات اس نے بھی میں نے یاد فرمایا مالک دی میربانی کے انہیں توفیق دی نعمت و مالا مال فرمایا آج پھر میرے مزاج او نہ خطاباورگا نہیں نہ خطیب بھی نہیں میں ان خطاباورگا نہیں کہ یار میں نہیں اونا تھے یہ نخرا تھے وہ نخرا نہیں یہ حضور دی بزمیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں زمانے میں بڑی دنیا پہیے بازارہ میں چلے جاؤ شہرہ میں اے سٹیم بھی تو انو جتھے ہیں دے جتھے نظر ہونگے پر خدا دی قسمیں وہ بندہ نصیبہ مالے جنہوں اللہ نے اپنے پہ اپنے محبوب دی یاد وچھ رات تحجد دویلے نعمت اتا فرمایا اور اپنے محبوبان دے قدمہ میں چبہ کے یاد سبحان اللہ کہا لو میرے بات اپنے محبوبان دے قدمہ میں چبہ کے ذکر کرن دی تو فیق اتا فرمائیے میں پچھلی بار یہ حضر ہوئے تھے میں ہوں دو میں ایک بات عرض کیتی سی کہ بزرگاں نے لکھے ہے اٹھ سو سال پرانی کتاب بزرگ فرمان دے ہم باب اللہ المفتو اللہ دے ولی اللہ دے عوب ہوا نے چیڑا ہارویلے کھل لے رہی دے جیسے ویلے منگڑا لاعودہ مالک انہ دے صدقے خیرات اتا فرما یہ عوب ہوا ہے جنہ دے صدقے مالک خیرات اتا فرما دیندہ ہوئی ہے پر دیندہ یاران دے مو انو ویہد ہے جدو یار اشارہ کر دیننا محبوب کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے زمانے میں ہمارا کوئی پیارا ہو جس سے ہم محبت کرتے ہوں وہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کر لیں اور ہماری پسات نہ بھی ہو کوشش پھر کرتے ہیں کہ یار جو یار کی زبان سے نکل گیا ہے نا اسے پورا کر دیں تو وہ مالک وہ نہیں ہے کہ جو ہم جیسا محتاج ہو جب یہ پیارے اشارہ کر دیتے ہیں وہ اسی وقت اپنے عمر فرما دے عمر کر دیا کرتا ہے اور عمر جب کر دیتا ہے تو پھر ہمیں توفیق دیتا ہے کہ میرے پیاروں کے دروازوں پہ آ جاؤ آ جاؤ یہاں پہ خیرات ویسے ہی بٹ رہی ہوتی ہے اور یہ وقت تو وہ وقت ہے کہ جس وقت وہ قریب ہو کے کہہ رہے ہیں ہے کوئی منگل اللہ میں دیا تیجے ساڑے برگا گناہگار ویسے ہی اندھیرہ کر کے تے منگل ہوئے نہ تے وہ دوں دے چھڑ دے تیجے یاران دے بھوئے تے آکے منگلیں یار سبان اللہ جے اپنے کوڑ نہیں یگی تے نال دے کوڑو داری منگل ہو سبان اللہ پر کہہ لو ذرا میرے مانی تے اور میں ایک جگہ تے قبلہ تقریب سے گیا تے ہو تھے نا وہ سارے ہی چپ چپ میں کہا بھی خیر ہے تسی کہ تے انہوں تے نہیں تلاش کرنڈا ہے جنہیں میں نو سدے ہے کہ جہاں تے تسی بھی تلاش کردے ہو تو میں نا داست دینا جنہیں سدے ہے میرے مانی کرو تسی سوہان اللہ کہلو میرے مانی فرمو اللہ اکبر حضرات عزیفہ کار میں قرآن کیونکہ وقت تھوڑا ہے کہ میں کہنا بھئے گالو جائے جڑی جلدی جلدی ان میں تیرے سامنے ربدا قرآن پیش کرنے لگا رب العالمین نے فرمایا الا 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 اولیاء اللہ اللہ قرآن سنکے جیدہ امان تازہ ہے حضرات دیوکار اللہ فرماندہ خبردار خبردار اللہ انہاں اولیاء اللہ اللہ خوف انجڑے میرے یار نے میرے ولی نے خوف اندہ اون والی چیز دا کہ ہے اے ہو نہ جائے نقصان ہو نہ جائے تے غم اندہ پچھلے ویڑے دا مالک فرماؤں دے میرے بندیاں جڑوں میرے ناری آری لالی میں خوف بھی نہیں رہن دن دا تے غم گین بھی توجہ ہے جنہ جنہ نے اپنے شیخ دے نار نسبت قائم کی تینا مرید ہوئے اندہ اونوں نہ نکیئے کہ یار نقصان ہوئے تے غم ہونا ہے کیونکہ پیارے ہو گئے انہیں نا مالک فرماندہ ہے جڑا نسبت یار دی کر لوے نا میں فیرونوں دکھ نہیں دین دا تے جے دینا تے پھر انجڑی دی یاری لا کے دینا کہ دکھ دکھ رہن دا نہیں دکھ دکھ رہن دا نہیں اے حضرات اے وکھو نا چھوری وجہ چھوری لگ جائے ہفتے تے درد ان دیئے کہ مزہ ہوندہ ہے جسم نو آگ لگے تے درد ان دیئے یا چاس ہوندی جڑے چوپو بائٹھنے میں لگ دا انہوں چاس ہوندی او بولو تا سئی یار درد ان دینا پر او فرماندہ ہے میرے نال لالو یاری تے جے چاس نہ کراما تے میں نو ربنا آکھے آجا ابراہیم علیہ السلام اگویج جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اگویج سٹھیا جا رہے ہیں تو اللہ قرآن چھو فرماندہ ہے میں او سے ویڑے آڈر لائیا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اگو تیرا کم میں ساڑنا پر میرے یار نو ساڑنا نہیں ادھے تے برد ہو جا انہی ٹھنڈی نومی کے ٹھنڈ لگن لگ جائے انہی گرم نومی جو میں تپش روے فرمایا برد ان سلامتی والی ہو جا سلام علیہ السلام میرا ابراہیم آکے بوے تے انہوں تکلیف نہ ہوئے نہ ٹھنڈ دی نہ گرمی دی بلکہ انہوں لطف آنڈا روے او دس سے کہ جڑا او دا یار ہو جائے او دا مزا دیندہ ہے نا کہ دنیا دے سامنے جڑی شاید تکلیف آلی ہوں دیئے نا او دا پیارا او دے وچو بھی لطف پا رہے آنڈا ہے او دا پیارا او دا پیارا او دا پیارا او دی میں اشک اکل مہوے تماشا ہاں لبی بانی بھی اکل تماشا پہیوے خدیئے پر جدوں یار انہوں یاردے روپ دی چا سائی لطف آیا پیار آیا محبت آئی کیف آیا سرور آیا فیران اکھیا یارو میں دنیا دی تکلیف والا نہیں ملدہ میں وخنا تی اپنے یار دے رنگ والا وخنا اللہ اکبر حضرات عزیب اکار اللہ نے سانو این ولیاں نال نسبت کرندا حکم دیتا ہے قرآن چھ ہر رکعت وچ نماز دی ہر رکعت وچ کیے ایسا نو حکم دیتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑو فاتحہ دے آخرت جا کے اللہ نے فرمایا اہدین السراط المستقین یا اللہ سانو سی دی راتے چلا بازہ نے لکھا دکھا اللہ حضرت فرماتے ہیں دیکھ لیا ہے جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑا تو دیکھ لیا ہے اب مانگ کہ مولا دیکھ چکا ہوں اب مہربانی فرما مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما چلا اہدین السراط المستقین سراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا جن پر تیرا انعام ہوا غیر المغدوب اتا وہ presentmer راخل اللہ چاہچے ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اب انعام یافتہ صاحبہ و ہر بندہ دعوا کر رہا ہے میں سی دیرا پر ہوں ہر مسلک دعوا کر رہا ہے میں سی دیرا پر ہوں میں سی دیرا پر ہوں میں کہنا نہ کسے مولوی دینا مان کسے چودری دینا مان امیر دینا مان وزیر دینا مان ایم این ایت ایم پی بی دینا مان کسے افسر دی نہ مان اور ایک بندے کسے کو نہ پوچھ پچھنے ہی پہ رب دے قرآن کو لکھ کہ قرآن دس جڑے اے انعامالے رب نے دسے نہیں اے تم ہی دس سکنا ہے کہ نہیں بول پہ بو یار تم ہی دس سکنا ہے کہ نہیں قرآن نے پھر دسے آئے قرآن نے پڑھاں قرآن قرآن پڑھاں قرآن پڑھاں پھر درا میرمانی فرماؤ بول پا و سبحان اللہ قرآن پہ پڑھنا اللہ رب العالمین فرمایا اللہ وعلاح اللہ علیہ من النبی والصدقین والشہدائیں وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقًا اللہ فرمان دے اللہ دے یار جڑے نئے اَنمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ او پہلا گروہ اینامی آفتا لوگ جڑے او جڑے سراط اللہ اینا نام تالہیم انام تالہیم اینامی آفتا نئے اللہ فرمان دے او میرے بندیا کسے مولوی کو رہنا پوچھو مسلک والے کو لہنا پوچھو اگر پوچھنا چانے تو رب دو قرآن کو لہ پوچھو کیونکہ حضرات ہر بندے تو یقین کرنا بڑا مشکل ہے پر رب دو قرآن ہووے اے قرآن نورانی شیشہ حق دارا دکھلا لے او جیدہ اس کے امیل کم آوے او سدہ جنت دا قرآن پہا دستہ اینامی آفتا کون اللہ نے فرمایا الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَا پہلا گیرو جے نبی آندا والصدیقینا دو جا سچیاں دا والشہداتی جا شہیدان دا والصالحین جتھا گیرو جڑے سجدے رچ پا جاندینے مالک نوینج منا لیندینے مالک اندہ میرے بندیا ہاتھ تیرے باد وچ چکے جانگے پہلے قبولیتیا موراں پہلے لا چھڑاں پہلے قبولیتیا موراں پہلے قبولیتیا موراں تو حضرات عزیب وقار سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ نے قرآن وچ دست چھڑیا کہ انعام یافتہ لوگ کون نے جنا نویں انعام پالے اینا پھر اونا کائنات نو نگاہ باد وچونا دی پائیے کہ کلمے دے ورد پہلے جاری ہو گئے میں کہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری سنجری آ جائے کہ نوے لکھنو کلمہ پڑھا جائے کہ غوث جلانی آ جائے محبوب سبحانی آ جائے آئے اللہ اکبر تو اڈا زاوک نہیں نہیں تو میں تو انہوں بات بڑی سنونی سی کیونکہ جنہاں کتنساں مسالہ پاؤنڈے ہیں میں وہاں مسالہ تھوڑا چاہیدہ ہے سبحان اللہ علیہ مسالہ بہت چاہیدہ ہے آہو تو جتے مہنگائی جا رہی ہے انشاءاللہ آن قریب آرشہ سبحان اللہ تے چلنی ہے آہو تیاری کارلو سبحان اللہ نہیں تے فیروس چودری ونگو تو سبحان اللہ آپ پہ ہی آ کھنا ہے چودری چلا سی نا لین جبلہ تو کس نے میرے برگے نیا آکھ دیتا بیار کہ انشاءاللہ لیا مہ گا تو کہنے لے پہ جیب چاہ گئے انشاءاللہ دے تھے کی کم وہ گیا منڈی چھو تھے جیب کسے کٹ لئی جو جیب کٹھی گئی تے واپس ویل آیا خالیات تھایا جدو تو انہیں پوچھے اب سنا لیا اندہ نہیں کھوڑا کہنے دا میں انشاءاللہ منڈی گیا سی انشاءاللہ ویکھیا کھوڑا انشاءاللہ پسند آیا اوہ انشاءاللہ میں جدو جیبل ویکھیا نا تے انشاءاللہ خالی سی پھر اوہ میں آگیا انشاءاللہ کٹھے کریں گے پھر انشاءاللہ جا کے لے ہم آگے اوہ جی میں چودری انشاءاللہ تے لگیا سینا لگ پو سبان اللہ تے انشاءاللہ تُسانی سبان اللہ ہی چلنے گا یہ فرشتے یار فرشتے اللہ دے ذکر چھ پڑ سکتے نے تے سانو نہیں پڑ سکتا ناڑے سادہ تے میں تے کہہ سکنا نا کہہ سان اور کسے ناڑ نہیں بس یار دا صدقہ ساڑا تے کی دو کوئی مالو زردہ صدقہ کوئی کاروبار کوئی کہندہ ہے جی میری آگٹیاں چل دیا کوئی کہندہ ہے کاروبار ہے کوئی کہندہ ہے یہ کرنا وہ کہنا نہیں میں کہنا خدا دی قسم میں کوئی مالو زردہ صدقہ کوئی کاروبار دا صدقہ اساحت کھان کھانی ہاں یا رو سکتا صدقہ خدا دے Editor صدقہ حضرات دی وقارہ ہیں میں مولا حضرات دی وقارہ ہیں میں تو حالوں مولا علیدی اولاد پاک مؤسو سمدنی شہب hayır مکانی کینبی لے نورانی دی بارگا جندر لے چل پاک کوئیicsu سمدنی دی بارگا بچوں نو سے پاک برگے جا کے فیض لیں دے رہے جتوں جناتے والا فیض دے چشمیں جاری اندے رہے غوث سمدانی شعباز الامکانی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد پاکے حسنی حسینی سیدے آ پیٹھے ہوئینے ممبر شریف خطبہ میرا غوث پر یا دیندہ ہوئے خطبہ دیندہ آن دیندہ آن خطبہ دیندہ آن دیندہ آن مولا علی دشزادہ میرا تیرا غوث اٹھ کے کھڑے ہو گئے علی بن حیثی سامنے مرید بیٹھا ہویا او دے سامنے اینجی کر کے ہاتھ بن کے سرکارے ہو سے سمدانی کھڑے ہو گئے آپ نے جناتے والا کچھ وقت تھیرے کچھ وقت تبار آپ جلوہ گروہینے آپ دے مریدین بیٹھے ہوئے سن آپ نے خطبہ مکمل کی پہ دعا ہو گئی جدوں جناتے والا ساتھی قریب ہو گئے مریدین قریب ہو گئے او نا تچھ یا حیور اے عجیب جیا ماجرہ سی علی بن حیثی دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے سو آپ نے فرمایا اوہ تے لیا چدوں جناتے والا خطبہ پہ پڑھ دا سان خطبہ پہ دن دا سان علی بن حیثی دی آکھ بان دوئیے اے دی آکھ لگئے اے دے خواب بچ مصطفی آگئے نے میں اٹھ کے تازی من کھڑا ہو گیا اوہ تے دی سان دی خواب بچ مصطفی آگئے جدا مرید دی مدلس میں چباکے حضور دی زیارت کرے اکھاں کھلیا نہ آلے میرا غوث زیارت پہا کردائے دس دے پیا میرا غوث میرا غوث دس دے پیا اوہ لوگوں میں ہو ولیا چڑھا ہاروے لے کچھریے مصطفی آگئے چرینہ مصطفی آگئے مصطفی آگئے میں اپنے مہیدانو اتا حضرت علی بن حیثی سون کے دیدار پہ کردے سان کہ میرا غوث ظاہر دی اکھا نار دیدار پہ کردائے تو ہڈے کول قادریوں اوہ فیضے اوہ فیضے سرکار غوث سمدانی آپ فرما دے نے فرمایا میرے رب نے میں نے اختیار دیتا ہے لوہ تے قلم میرے اختیار دے چھڑے ہیں میں جو چاوہ مٹا دے ماں جو چاوہ تحریر فرما دے ماں اللہ اکبر اے مقام اہوے نہیں مردے اے مقام مردے نے سجدیاں نال گریہ وزاری دے نال اللہ اکبر حضرات عزیز وقارے اوہ لوگ نے چڑے راتی جاگ دے رہنگ دے نے مالک بی بار کا وچکریہ اے پکار کرنے والے لوگ اے اوہ لوگ نے جنہ دو بارے رب نے فرمایا واللذین یبیتون لیو ربیہم سجدوں قیام اے اوہ سجدے ترقوں والے لوگ نے حیراتی وقار اے سے واسدے تیمیہ محمد بخشرا مطلالہ بولے خریدہ تاجدار بولے آپ فرماؤں گے نے راتی زاری کرے کر رہنگ دے راتی زاری کر کر رہنگ دے نید کی تھی دونگ دے فجری اوگن ہارس دونگ دے ہر دونگ دے ہر دونگ دے کہ مالک نے این انو نا پھر اپنی ذات دا خوف رکھے ہے نا اپنے پیارے آن دا خوف رکھے ہے کہ نا پیارے آن دا غم رہنڈ دیتا ہے اے انج حت بعد وچھ کر دینے مالک قبولیت دین موران پہلے اتا فرما دینے ہم نسبت اولیاء اختیار کرتے اس لئے ہیں اس لئے ہی مشایخ دے نال تعلق قائم کرنے ہیں کہ یارہ سندہ ساڑی بھی ہے سندہ ساڑی بھی ہے لیکن مننی ہو دی مرضی ہے پر جدوں یار یاری لائن دے نا یار بن جان دے او دے بوے تھے دیرہ لاکھے جڑا بے جان دے او صوفی رمضان بن جائے قبران ہر ایک دیاں او دیاں نے پر جی اندی قبر کوئی کوئی اندی ہے اے او قبرانیں جڑی ہیں جی اندیان نے اللہ اکبر مرجع خلائق نے دکھی دل جدوں فریادہ لے کے آ جان دے نے پھر اے دندہ ہوئی ہے یاد رکھے آجے دندہ ہوئی ہے پر یاران دی نسبت لاکھے دندہ ہے یاد رو این جی سمجھو توجہ ہے گا اللہ این جی سمجھو جو میں کوئی ساڑھے کولو منگن آجائے تے اولاد دنیا دے ہار رشتے نہ رو بہتی پیاری ہم دی ہے ماں باپ جدو خیرات کرنے لگ دینے نا تے اپنے بچے نوں پیسے لا کے تے پھر دندے نے سوالی نوں ایمیں دے سکدے نے کے نہیں ایمیں دے سکدے نے پر او اولاد نوں لا کے نشبت کر کے کہ میں اے دے سیر صدقہ پیا دینا اور مالک دے سارے انو سکدے تے دندہ ہوئی ہے پر نا پیارے ان دا سیر صدقہ لا لا کے دندے بند دا دندہ ہوئی ہے پر دندے اللہ میرے یار دے بوئے تے آیا سی اینجنا کہیں دا پھریں لبیا کچھ نہیں تسی سمجھے کچھ نہیں اس باستے بہتی لمحی تقریر کرنے دا میں آدھی نہیں سمجھا ہی نہیں کیونکہ جو زوکھ رہنا میں تو انہوں جگایا بھی ہے تے تھوڑا جا سنایا بھی ہے انشاءاللہ رئی زندگی تے فیر قدی ملانگے اتھے ہی میں اکتفا کرنا اچھا اللہ اکبر مرشد دا حضرات اے جڑا ساڑا دور آ چکی ہے نا شیخ دینار ساڑا ہو تعلق گہرا ریا نہیں تعلق گہرا کر پھر ویک اے او ہستیاں دیا نے جنہ وچھ مالک دا دیرہ ہندہ ہے حدیثِ قدسی ہے سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیسرکار نے فرمایا عرش مخلوقِ رب خالقِ عرش بنایا اس واسطے کے یار نو مقامِ محمود والے دین اتھے بٹھانا ہے رب اتھے دیرہ نہیں لایا رب فرما دا ہے نا میں عرش دے پورا ہوں نا زمینہ وچھ نا آسمانہ وچھ میں کتے پورا نہیں ہوں دا ہاں قلب المومنِ عرش اللہ اے مومن دا دیرہ میرا بن جاندہ ہے یہ دو یار دی غلامی اختیار کر دا ہے تکیسے تذکیہ ہے نفس کرنا لے دے نگاہ تھلے آ جاندہ ہے یعنی یہ جو کہہ لو کسے سراف دے ہتھ آ جاندہ ہے تکیسے وہ اے دی منجائی کر چھڑے اے سوا سے سلطان اللہ عرفین سلطان باور رحمت اللہ لے بڑیا فرما اندن ایمان رب سچے سلطان اللہ عرفین منتی خواہ جاں خزر دی تیرے اندر یا بے حیاتی دو پیمان کر لے اپنے رب نال میرے عمال کا تو میں نو کھلائیں گا تو میں کھاوانگا تو پیلائیں گا تو میں پیانگا فرمایا تیسہ حال دائر ساگت گزر گیا نامنے کھا دا نامنے پیتا میرا جواست فرماند ہے نامنے کچھ کھا دے نامنے پیتا من اللہ اللہ کر دیا کر دیا اللہ ایک بند آیا کہ من نال یاری لاؤنا چلنا میرے نال یاری لائیں گا میرے غوش فرما دینے میں پہ بیٹھا یہ سواستے ہوں میں تیرے نال یاری لاؤنا کہیں دا میں نو کم میں میں فیرا مانگا او جناب والا ایک سال گزر گیا آ فرما دینے میں ہوتھا ہوا اٹھا رہا رب رب کر با رہا ایک سال بعد اپندہ فیرا آیا آکے میں نو کہنے لگا اب دل کا ہاں درجی میرے نال یاری لاؤ گے میں آکھیا میں دے بیٹھا یہ سواستے ہوں وہ کہنے لگا منو کم میں فیرا مانگا اوفر موندھے پھر چلا گیا ایک سال بعد اے بابا فیرا آیا پنگی سال میرے غوث میں ہوتھے بیٹھے آئے ہو گئے نے آکے کہنے لگاؤ اے پیارے عبدالقادر میں نو خیزر آخدے نے میں نو خیزر آخدے نے میں نو رب نے پھیدیے میرا عبدالقادر آہ دو پیمان کر کے بیٹھے نہ کچھ کھن بے پیا نہ کچھ پین بے پیا نہ کچھ کھتا سوں نہ پیتا سوں جائے انہوں جا کے کھلا سرکارے غوثے سمدانی فرماؤں دے نے خیزر پاک جی تو ہاتھ آیا ہونا برہا کے پر میں تے اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے وہ کھلائے گا تے کھانا گا وہ کھلائے گا تے پیاں گا ان سا دیکھئے ہیں دلان تے زنویج خیال آیا ہونا ہے یارو انسان بغیر کھان دے کی میں زندہ رہ سکتا ہے سجنہ جڑا رب فرشتے نو اپنے ذکر نال رجا سکتا ہے اپنے ولینوں میں ذکر نال رجا تے جہیں جنامن نے تے ساڑھا قرآن فرماؤں دا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال نہیں فرمایا آپ حیات دنیاوی دے نال ہی آسمانہ تے تشریف فرمانے قرب قیامت آپ نے تشریف لے کے انہیں علماء نے لکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ایس وقت غزار ٹکر پانی نہیں اوہی فرشتیاں والی صفات نال متصف نے اللہ دا ذکر کر دے رہی دے نے تے انہا دا بھی پیٹ سیر ہندہ رہی دے جڑا رب روٹی تو بینا عیسیٰ مار فقیرہ جاتی ہونا کرمنت خا جا خزر دی تیرے اندر یا بے حیاتی تی ہو شوق دا دی با بال نیرے مطالبی یار کھڑا تی ہو 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 حضرات دی بخار اونا محبوبین مقربین بندیان دا صدقہ مالک و مولا سانو بھی اپنا قرب خاص عطا فرمائے اور جتنے بھی احباب اس آستان پاک تے تشریف لے کے آئے اور نسبت رکھ دے اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام تسلیم دا صدقہ انا صالحین دی نسبت دا صدقہ سانو دنیاوی نفع بھی عطا فرمائے اخروی نفع بھی عطا فرمائے اللہ تعالی انا دنال سانو وابستگی اختیار فرما کے کر کے اللہ تعالی دارین دیا ساحت تا حاصل کر ہندی توفیق عطا فرمائے